ڈیر ویورز اینڈ لرنرز اینڈ یوٹیوبرز مایکروسوفٹ ایکسل میں ہم نے انسرٹ کی مینیو جو ہے وہ پوری دیکھ لی یعنی جو انسرٹ ٹیم ہے اس کی پروپرٹیز سارے دیکھ لی اب ہم پیجلے آؤٹ دیکھتے ہیں پیجلے آؤٹ میں بلکل سمپل سی بات ہے اگر ہم تیمز دیکھیں تو تیم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون سے تیمز ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی تیم اپنے پورے شیٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں جو بھی تیم پر اپنا پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو وہ پورے شیٹ پر اپلائی ہو رہا ہے یہ نہیں کہ صرف ایک سیل پر یا کالوم اغیرہ پر میں یہ والا اپلائی کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارے پوری شیٹ میں یہی تیم چلے گا ٹھیک ہے اسی طرح کیا ہے براوز فور تیمز مزید تیمز آپ انٹرنیٹ سے یا آپ نے کمپیوٹر سے اپلائی کر سکتے ہیں سیو کرنٹ تیم یا آپ نے کوئی اپنا تیم بنایا ہے تو وہ بھی سیو کر سکتے ہیں اسی طرح کلرز مختلف قسم کے کلرز آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے تیم میں جو تیم ابھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس میں اگر میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے کلرز کلر کا جو سکیم ہے وہ بلکل چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ کلرز کم لگا رہا ہوں ایک اگزیمپل ہے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی بھی اچھا کلر جو کلر آپ کو پسند آئے آپ لگا سکتے ہیں یہاں بہت سارے کلرز موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی کلر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ یہاں پر دیکھیں create new theme color theme کے لئے new color بھی آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے فورٹس فورٹ کا بھی آپ دیکھیں ابھی اس پہ کیا ہے definitely کوئی اور فورٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اگر یہاں لے آؤ ہوں یا خیر فورٹ تو دکھائی نہیں جا رہا ہے میں یہاں اپنا injection باکس لے آتا ہوں home پہ جا کے دیکھتا ہوں century gothic gothic جو ہے یہ فورٹ ہے 11 font size ہے میں آتا ہوں page layout پہ اور یہاں سے میں فورٹ جو ہے وہ change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فورٹ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں فونٹ کا theme میں یہ لگا دیتا ہوں ایک ایسپیکٹ ورڈانا اور ورڈانا ٹھیک ہے اچھا یہ لکھا ہوا ہے civic جورجیا اور جورجیا اس کے علاوہ لوسیڈا سینس یونیکورڈ وغیرہ یہ آپ کوئی بھی theme فونٹ کا scheme ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں تو اسے آپ کا جو table ہے یا sheet ہے اس میں خوبصورت دیا ہے ٹھیک ہے حسل کر دیتا ہوں میں نہیں apply کرتا ہوں اسی طرح effects جو ہیں وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں مختلف جو objects آپ نے یہاں پر insert کیے ہوئے ہیں ان کے جو effects ہیں وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اسی طرح میں margins پہ آتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں تھی جو اضافی تھی اب ہم ذرا اپنے جو مقصود اسی لئے ہوں ہم margins پہ آتے ہیں کیونکہ ہم print کے لئے اپنے file کی setup بناتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جو method وہاں ہے مائکروسوف ورڈ میں ہے بلکل وہی متر ہے بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا یہاں پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں میں نے margins پہ کلک کیا normal اگر رکھنا ہے تو آپ کی مرضی normal پہ کلک کریں دیکھیں یہاں پر جو page ہے ہمارے پاس اس کے powders وغیرہ کچھ بھی یہاں پر highlight نہیں ہونے چاہئے dotted lines آنی چاہئے میں control F2 پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں escape button پریس کر رہا ہوں کی بورڈ سے یہ escape button ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں دبا دیا اچھا یہ escape کر دیا اب دیکھیں جیسے ہی میں نے control F2 کا مطلب ہوتا ہے کہ print preview یہ shot کی ہے control F2 تو اس پر یہ فائدہ بہت دیکھیں یہاں پر یہ dotted line آ رہی ہے یہ مجھے guide کر رہی ہے کہ آپ کا print یہاں تک آئے گا یہ page کے borders ہیں آپ کے میں ان کو set کر رہا ہوں میں margin میں جاتا ہوں وائیڈ کر رہا ہوں وائیڈ پر کلک کر دیا تو دیکھیں margins زیادہ ہو گئے سائڈوں سے اور یہ مجھے یہاں پر بتا رہا ہے یہ print area ہے کہ یہ جو line ہے یہاں تک آپ کا print آئے گا اس سے آگے نہیں آئے گا narrow پر کلک کروں تو اس میں space مزید زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے narrow کے margins کیا ہیں top side سے پونے انچ ہے اور bottom side سے بھی پونے انچ ہے اور left side سے quarter انچ ہے اور right side سے بھی quarter انچ ہے heater جو ہے وہ 0.3 انچ پہ ہے اور footer بھی 0.3 انچ پہ ہے ٹھیک ہے تو control s میں پریس کر رہا ہوں میں control f2 پریس کر رہا ہوں keyboard سے یہ میں نے control f2 پریس کر دیا تو آپ دیکھیں left side سے space بہت کم ہے right side سے بھی اتنا ہی کم ہوگا top اور bottom سے کچھ زیادہ ہے باقی بہت کم ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی set up کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ tips دے رہا ہوں custom margins پہ جاتے ہیں میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں top side سے آپ کام کر دیں ٹھیک ہے میں 0.5 یا 0.3 رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے keyboard میرا ویسے انگلش میں 0.3 اور اگر نہ بھی رکھیں تو پرابلم نہیں ہے چلیں 0.25 رکھ ہی دیتے ہیں bottom سے بھی 0.25 رکھ دیتے ہیں اور header left & right اب left & right میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مردو انگلش کا document ہے اور آپ اس فائل کو print کر کے جو فالڈنگ ہوتا ہے فالڈر ہوتا ہے فالڈر میں آپ پیپر پن کے ذریعے یا پھر کیا کہتے ہیں پیپر کلپ کی مدد سے وغیرہ وغیرہ فائل میں یہ کاغذ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو پھر آپ جگہ زیادہ چھوڑیں کم سے کم 1 inch space ہونا چاہیئے ہر حال میں half inch آپ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن کم سے کم 1 inch right side پہ میں space کم کر رہا ہوں 0.25 ٹھیک ہے جہاں تک header & footer کی بات ہے اب میرا میرا ہائی لائٹر جمپ کر رہا ہے میں کی بات سے tap دبا رہا ہوں 0.3 ہے تو اس کو 0.25 کر دیتا ہوں اور footer کو 0.25 کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے top & bottom پہ margin چھوڑے ہیں اسی حساب سے میں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اسی طرح center on page on horizontal on vertical تو vertical ہم چھوڑ دیتے ہیں horizontal بھی چھوڑ دیتے ہیں ضروری نہیں ہے میں OK پریس کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا changes کرتا ہے ٹھیک ہے OK Ctrl S ڈباہتا ہوں اب میں Ctrl F2 پریس کر کے print preview دیکھنا چاہتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں top side سے space بہت کم ہے left side سے زیادہ ہے اور right side سے ابھی پتہ ہے اس لئے نہیں چل رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا table ہے اس کی width کم ہے ہم ذرا table کی width بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو cells ہیں بلکہ ان سب cells کی میں width جو ہے وہ same رکھتا ہوں column width 15 رکھ دیتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے نہیں بہت زیادہ ہوگا 15 column width میں رکھتا ہوں 10 ٹھیک ہے نہیں ctrl z 10 9 رکھ دیتے ہیں یہ بھی کم ہے 11 رکھ دیتے ہیں اب ٹھیک ہے اچھا یہ border کے ساتھ دیکھیں میں نے table کو لگا دیا اب میں keyboard سے ctrl f2 پریس کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ right side سے اتنا ہی space ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو area یہ اوپر یہ بہت کم space دیا ہوا ہے اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس طرح اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں ذرا وہ آپ دیکھ لیں horizontal اگر آپ نے center کیا تو یہ صحیح نہیں رہ گا کیونکہ ہم left side سے space زیادہ چاہ رہے ہیں پھر space زیادہ نہیں آئے گا page پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم paper کا جو size ہے وہ a4 size رکھتے ہیں normally a4 ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر a4 ہی چلتا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں جو need کیا ہے requirements کیا ہے اچھا margins header اور footer جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں header اور footer فیلحال خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اس میں آپ کچھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں جس طرح microsoft word میں header اور footer بنتا ہے same as it is یہاں بھی بنتا ہے اچھا sheets جو ہیں آپ کے پاس sheet جو ہیں یعنی page کی جو ایک ایک page ہے یہ ابھی فیلحال یہ جو border آ رہا ہے اوپر سے نیچ سے اور دائیں سے بھائی یہ ایک page ہے ہمارے پاس یہ والا ٹھیک ہے اور یہ side پہ دوسرا page ہے یہاں پر یہ کچھ options دے رہا ہے ٹھیک ہے print area اگر آپ نے selected area print کرنی ہے تو اس کو آپ mouse کی مدد سے select کر کے بھی print کر سکتے ہیں ورنہ یہاں پہ click کر کے آپ area جو ہے cells کی quantity ڈالتے ہیں یہاں پہ click کریں اور for example میں صرف یہ ہی select print کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں نے click کر دیا ٹھیک ہے یہ area آ گیا لیکن فیلحال میں صرف اس area کو print نہیں کرنا چاہتا ہوں rows to repeat at top اور columns to repeat at left اچھا اس کو چھوڑ دیں ضروری چیز یہ ہے page order page order آپ نے کیسے دینے ہیں down then over یعنی اوپر سے نیچے جو آپ کے پاس یہاں sheet میں pages ہیں پہلے جو اوپر sheet ہے وہ print ہو جائے پھر نیچے پھر نیچے پھر اس کے بعد جو دوسری side پہ اوپر سے شروع ہو جائے اور اگر یہ آپ نے change کرنا ہے down over then down over کا مطلب ہے کہ پہلے left والی sheet پھر سوری page left side کا page پھر right side پھر جو page ہوگا وہ پھر اس کے بعد جو right side پھر pages ہیں وہ پھر اس کے بعد نیچے second row شروع ہو جائے گی pages کے ٹھیک ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جس جس ترتیب سے sheets اپنے ڈیبلز ہوگی رہے بنائی ہیں ڈیٹا create کیا ہے اپنی ترتیب کے مطابق آپ اس پہ کام کریں میں ہوں کے پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے control s control f2 ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اس میں میں ہیڈر پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں custom ہیڈر یہاں سے page 1 to look up confident monthly attendance sheet ٹھیک ہے یہی آجائے ٹھیک ہے okay control s control f2 پریس کر تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کچھ اور بھی print ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تو دکھائیں نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے اوپر print ہو رہا ہے اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کریں اور control f2 پریس کریں تو دیکھیں یہاں پر وہ ہیڈر بتا رہا ہے کہ منتھلی attendance sheet یہ جو وارڈ یہاں پر لکھا واہ یہ کیا ہے آپ کا ہیڈر ہے میں control z پریس کر رہا ہوں اور یہاں جا کے ہیڈر جو ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے none none پر کلک کیا اور ٹھیک ہے اوکے پریس کر دیا ہیڈر ختم تو اچھا اسی طرح آپ page کی orientation portrait یا لینڈز کے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں control f2 میں پریس کر رہا ہوں اور یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف پہ جا رہا ہے جس کی انچائی زیادہ ہے اور چوڑائی کم ہے ہمیشہ آپ کے سامنے جو چیز ہوگی آنکھوں کے سامنے اس کی right to left یا left to right جو length ہوگی وہ ہمیشہ width یا چوڑائی کہلائے گی ٹھیک ہے اور اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جو length ہوگی اس کو ہمیشہ ہم height کہیں گے ٹھیک ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو لمبائی ہے اس کو ہم چوڑائی کہہ دیں ہاں اس پیج کی orientation یا اس شکل کی orientation حالت میں تبدیل کروں گا ٹھیک ہے اب یہ کھڑے ہونے کے حالت میں ہے اس کو ہم لٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے landscape پہ میں نے کلک کر دیا تو دیکھیں پیج کی حالت بدل گئی اب میں control f2 پریس کر رہا ہوں تو دیکھیں پیج ابھی ایسے ایسے ہو گیا ابھی اس حالت میں یہ جو ہے دائیں سے بائیں پیج کی وہ height نہیں ہے یہ width بن گئی اور اوپر سے نیچے یہ جو ہے جو پہلے width تھی چوڑائی تھی یہ ابھی height بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں یہ یاد اٹھنی ہوتی ہیں میں اس کو portrait رگتا ہوں size یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں for letter وغیرہ legal وغیرہ لیجر وغیرہ ٹھیک ہے print area اچھا تو آج تک کے لئے page layout میں اتنا ہی کافی تھا next lesson کے ساتھ مسئلہ پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ Ende نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔